بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اس نے نیک عمال کیے ہوں گے تو وہ اس کی جزا پائے گا اور اگر اس نے برے کام کیے ہوں گے تو اس کی سزا بکتے گا اسی وجہ سے وہ دنیا کو دار فانی اور آخرت کو دار البقا سمجھتا ہے اور اس کو عباد کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش اور ہما قسم کے جتن کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دنیا کی بے ثباتی بیان فرما کر اسے دھوکے کا سمان قرار دیا فرمانے باری طالع ہے تم سب جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا زیب و زینت آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال و دولت اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اس کی مثال ایک بارش جیسی ہے جس سے اگنے والی فصل ہے جو کسانوں کو خوش کر دیتی ہے پھر وہ پک کر زرد پر جاتی ہے پھر چورا چورا ہو جاتی ہے عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میت کی آنکھیں کیوں کھلی رہ جاتی ہیں سائنس اس کا جو بھی جواب دے لیکن ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا حکمت افروض جواب کیا ہو سکتا ہے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا اور اس رازِ لفانی سے اگاہ فرما دیا تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں ایک ایسا منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں جو زندوں کو نظر نہیں آتا مسلم اور ابنِ ماجہ کی روایت کے مطابق حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایادت کے لیے تشریف لائے وہ جان کنی کے عالم میں تھے پردے کی دوسری طرف عورتیں رو رہی تھیں آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہ پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہے تم دیکھتے نہیں کہ آدھ بھی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم نکل گیا تو آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کر دی آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تلقین کی کہ اپنے لیے بدعا نہیں بلکہ بھلائی کی دعائیں مانگیں کیونکہ فرشتے میت اور اس کے اہل خانہ کی دعا یا بدعا پر آمین کہتے ہیں اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت کر دے ان کا درجہ بلند کر دے سمانگان میں ان کا قائم مقام ہو جائے اے رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت کر دے قبر میں ان کے لیے کشادکی کر دے اور اسے منور کر دے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولین صحابہ اکرامے سے تھے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کے دوران پہلی بار نو تقبیریں کہیں تھی